موسیقی قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ رشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم اپنے علاوہ کسی کو بھی اپنا بھیدی مت بناو یعنی کہ اپنا ہمراز مت بناو اور ہو سکتا ہے جسے آپ اپنا راز دے رہے ہو شاید وہ آپ کو پسند نہیں کرتا ہو اور آپ کا دشمن ہو تو پھر وہ آپ کی زندگی میں فساد فیلانے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑے گا اور ویسے بھی جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں نا منافقت ان کے چہرے سے بھی جلگتی ہے اور یہ چیز تو اللہ نے بھی قرآن کی ساتھ میں صاف سا بیان کر دیا ہے کہ جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں جو آپ کے زندگی میں برا چاہتے ہیں نا تو وہ ظاہری طور پہ تو آپ سے بات کرتے ہیں لیکن دلی دل میں آپ کے لئے وہ بری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں یعنی کہ ان کی دلی تمنہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے تکلیف پہنچ ہی جائے تو آج کا جو دور ہے نا اس میں جو لوگ ہیں نا زیادہ تر جو اکثریت ہے نا وہ آپ کے فائدے کا نہیں سوچ رہی ہے وہ صرف اپنے فائدے کا سوچ رہی ہے آپ سے اگر لوگ اٹیچ ہیں آپ سے لوگ اگر باتیں کر رہے نا تو کہیں نہ کہیں ان کا کوئی نہ کوئی مشن ہے کوئی نہ کوئی ان کا مقصد ہے اور ضروری نہیں کہ جو بھی آپ سے بات کر رہے ہیں سب آپ کے اپنے ہوں اور آج کے ٹائم میں بہت زیادہ الٹ رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ویسے بھی جو منافق ہوتے ہیں نا جن کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے زبان میں کچھ اور ہوتا ہے تو وہ ان کے چہرے سے تو صاف صاف دیکھی جاتا ہے آپ اس آیت پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے چہروں کی طرف دیکھنا منافقت ان کے چہروں سے جھلگے گی تو فیلال قرآن کے اس آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور بہت ہی زیادہ آپ کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس دنیا کے جو لوگ ہیں نا وہ آپ کے لئے پرابلم کھڑی کرنے میں کوئی بھی قصر نہیں چھوڑیں گے سچ میں یقین مانیے اگر آپ کسی سے بہت دل سے بھی بات کر رہے ہیں تو سامنے والا آپ سے دل سے جڑا ہے کہ نئی جڑا اس بات کی کوئی بھی گھارنٹی نہیں ہے اسی لئے اللہ نے ہر چیز کو قرآن میں صاف صاف کھول کے پوری طریقے سے واضح طور پر بتا دیا ہے اور اسی لئے کہا گیا ہے نا کہ آپ قرآن کو اس کے عبارت اور ترجمے کے ساتھ پڑھئے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ قرآن کی ہر آیت میں اللہ نے آپ کے لئے کتنے فائدے کی بات رکھ دی ہے آپ دنیا میں چاہے جتنی بڑی ایڈوکیشن حاصل کر لیجئے کسی بھی پوسٹ پر پہنچ جائے لیکن جب تک آپ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے ہیں نا آپ کو پتا ہی نہیں چل پائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں اور کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو آپ جب کسی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ دور درست چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لئے ہوسٹل میں بھی رہتے ہیں کوچنگ بھی کرتے ہیں آف لائن آن لائن ہر ایک طریقے سے آپ اپنی تعلیم پر دھیان دیتے ہیں اگر کوئی بھی ٹیچر آپ کو کچھ اچھی بات بتا دیتا ہے تو آپ اس کے فین ہو جاتے ہیں یا پھر کوئی بھی انسان اگر کوئی چیز آپ کو بتا دیتا ہے آپ کے فائدے کی تو آپ اس کے مطلب دل سے فین ہو جاتے ہیں لیکن آپ اس چیز کی طرف کب گوھر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سب سے بڑا گائٹ کرنے والا ہے وہ ایسا گائٹ کرنے والا ہے کہ اگر آپ اس کے راستے پر چل پڑے ایک بار پھر آپ کو نہ کسی ٹیچر کی ضرورت ہے نہ کسی گائٹ کی ضرورت ہے نہ ہی کسی کوچنگ کی ضرورت ہے تو پلیز آپ کے گھر میں جو قرآن رکھئے نہ اسے کھولئے اس کو پڑھنے کی کوشش کرئے سمجھنے کی کوشش کرئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے اور کتنا زیادہ آپ کو ہر قدم پہ اس نے ایلڑ کیا ہے کہ یہ کرو وہ کرو ایسا نہیں کرو ویسا نہیں کرو لیکن ہم انسان نہ سمجھتے نہیں کچھ کچھ سوچتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھلے کے لیے سب کچھ پہلے سے بتا چکا ہے اور یقینا جو لوگ قرآن کی ایک ایک چیز پر غور کرتے ہیں ان کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے تو آپ کے گھر میں جو قرآن پڑھئے اس کو کھولئے اس کو پڑھئے تھوڑا پڑھئے زیادہ مت پڑھئے آپ کا جتنا من کرے نہ اتنا پڑھئے اللہ نے تو یہ بھی آپ کو پرمیشن دیا ہے کہ اے میرے بندوں میرے قرآن کو پڑھو جتنا دل کرے اتنا پڑھو اگر تھوڑا پڑھنے کا من ہے نا تو اتنا بھی پڑھ سکتے ہو سوچو تو ذرا کہ اللہ کتنا رحیم ہے اس نے کوئی بھی آپ کے اوپر جبرجستی نہیں کی ہے کہ آپ بہت زیادہ قرآن کی تلابت کریے اگر آپ کا ایک غورک پڑھنے کا من کر رہا ہے آدھا غورک پڑھنے کا من کر رہا ہے نا تو بھی آپ اتنا پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھئے تاکہ آپ کو پتہ چلی کہ آپ کا یہ جو رب ہے نا وہ کتنا کریم ہے اگر آپ کی اور چاہنے والوں کی بات کی جانا تو آپ ان کی باتوں کو بڑے غور سے مانتے ہیں اگر انہوں نے کہہ دیا نا کہ آج گھر سے باہر نہیں نکلنا خطرہ ہے تو اس وقت آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہو لیکن اللہ نے آپ کو قرآن کی ہر آیت میں ہر ایک چیز کے بارے میں بتا دیا ہے کہ میرے بندوں قدم قدم پہ الٹ رہنا اور قدم قدم پہ اس چیز کو یاد رکھنا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تو ضروری نہیں کہ شیطان اپنی اصلی شکل میں آپ کے سامنے آئے وہ کسی بھی انسانی روپ میں آپ کے سامنے آ سکتا ہے اور آپ کو بہکا سکتا ہے پھر اللہ نے تو اس کو پوری طاقت دی ہے کہ جا جسے دل چاہے اسے بھیکا لینا لیکن جو میرے اپنے بندے ہیں جو مجھے بہت دل سے مانتے ہیں وہ تیرے راہ راستے پہ کبھی بھی نہیں آئیں گے تو اس دنیا کے جو لوگ ہیں جن کو آپ اپنا ہمراز بناتے ہیں اپنا دوست بناتے ہیں اپنا جیگر کا ٹکڑا بھی مان کے بیٹھ جاتے ہیں سچ میں یقین مانئے کوئی بھی آپ کا نقصان کرنے میں ایک پل کی دیری نہیں لگاتا ہے اور یقیناً اس میں شیطان کی چال ہوتی کیونکہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ کسی کا بھی کسی بھی حال میں برا کر ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ انہیں ہر پل یہ چیز یاد رہتی ہے کہ اللہ ہمارا ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اگر اندھیرے میں بھی کوئی غلط کام کرے ہیں تو ہمارا رب اسے بھی پکڑ لے گا اور دن کے انجالے میں بھی کوئی غلط کام کریں گے تو ہمارا رب اسے بھی دیکھ لے گا تو بس خود کو اپنا ہمراز بنائیے اور جو بھی آپ کے زندگیے میں پرابلم ہے اسے اللہ کے سامنے کہیے آپ کے جو خاص لوگ ہیں ان سے آپ رائے مشورہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ میری سنیں گے نا تو میں آپ کو یہی رائے دوں گی کہ آپ کے دل میں چھوٹی بات ہے بڑی بات ہے چھوٹا غم ہے بڑا غم ہے چھوٹی پرابلم ہے بڑی پرابلم ہے صرف اللہ سے کہیے صرف اور صرف اللہ سے کہیے اور یقین مانیے اللہ ایسی ایسی جگہ سے راستے بناتا ہے نا کہ آپ حیران پریشان رہ جائیں گے اس کے کرم کو دیکھ کے اور اس کے انعام کو دیکھ کے لیکن آپ کو اس دنیا والوں کی اوپر بلکل بھی بھاروسہ نہیں رکھنا ہے کیونکہ شیطان شامل ہے نا ہر ایک جگہ شامل ہے وہ تو وہ کسی کا بھی برا کر سکتا ہے کہیں بھی برا کر سکتا ہے تو اگر فیوچر میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ بننا چاہتے ہیں یا پھر آپ کے مانڈ میں کوئی پلان چل رہا ہے نا تو پلیز اس کو کسی سے بھی شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ دھیرے دھیرے محنت کرتے جائیے اور اتنی خاموشی کے ساتھ محنت کریے نا کہ کامیابی آپ کی نام کی شور مچا دیں لیکن اگر آپ نے اپنے پلان کو کسی سے بتا دیا نا تو پھر فورا ہی آپ کا سب کام گڑھڑ ہو جائے گا اور سارا پلان آپ کا چوپٹ ہو جائے گا تو بس یقین رکھئے اپنی محنت پہ اور اللہ کی ذات پہ اور ساتھی ساتھ کوشش کریے کہ آپ چاہے جتنا بیزی ہوں چاہے جتنی اچھی پوسٹ پہ ہوں اور چاہے جس فیلڈ میں ہوں لیکن آپ نماز نہ چھوڑیں کیونکہ نماز نا کامیابی کی کنجی ہے اور جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے نا جنت کا دروازہ بھی آپ کے لئے نہیں کھولا رہے گا آپ یہاں دنیا میں بہت کامیاب ہو جائیے بہت پیسے حاصل کر لیجئے لیکن اگر آپ نے اللہ کو دوست نہیں بنایا اسے اپنا محبوب اور اسے اپنا پیارہ نہیں بنایا نا تو دولت اگر ہے بھی نہ آپ کے پاس تو بھی آپ جو ہے خود کو بہت بے سکون سا محسوس کریں گے اور آپ کی زندگی میں بہت بے سکونی رہے گی تو جتنے بھی لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں اور اپنی اپنی پرابلم بتاتے ہیں میں ان سے صرف یہی گزارش کروں گی کہ پلیز آپ اپنی زندگی میں نماز کو سب سے پہلے جگہ دیجئے اور آپ کے زندگی میں جو بھی پرابلم ہے وہ اللہ سے کہیے کیونکہ آپ انسانوں سے کہیں گے تو شاید وہ آپ کی تکلیف کو نہ سمجھ پائیں لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جو تکلیفوں سے گزرے ہیں وہ آپ کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہر بندہ آپ کی تکلیف کو محسوس کرے تو جو بھی آپ کے دل میں درد ہے کسی بھی چیز کو لے کے جو بھی آپ کی پریشانی آئے چاہے وہ آپ کی اولاد سے ریلیٹڈ ہو یا پھر آپ کے شوہر سے ریلیٹڈ ہو یا پھر آپ کی وائف سے جڑی بھی باتیں ہو جو بھی آپ کی پرابلم ہے نا اللہ سے کہیے یقین مانئے وہ آپ کے سارے غم کو مٹا دے گا نہ پھر آپ کو نہ کسی دوست کی زورت پڑے گی اور نہ ہی کسی گائیٹ کرنے والی کی زورت پڑے گی کیونکہ جب آپ اللہ کو دل سے پکھارتے ہیں تو آپ کی پکھار کو وہ سنتا ہے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی پکھار کو سنیں اللہ آپ کی آواز کو سنیں اللہ آپ کی درد کو سنیں تو پھر آپ پہلے اس کی سنیے کیونکہ جب تک آپ اس کی نہیں سنیں گے اللہ آپ کی نہیں سنے گا تو جو بھی آپ کی تکلیف ہے اسے اللہ سے کہئے اور بھروسہ رکھئے کہ اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا تو آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ میری باتوں سے ان کو بہت سکون ملتا ہے تو یقین مانی آپ کی اس جواب سے مجھے بھی بہت سکون ملتا ہے اور زندگی میں بہت سارے تجربے مجھے ہوئے ہیں اور کتابوں سے زیادہ میں نے زندگی کی تجربوں سے سیکھا ہے اور اس لئے کہا جاتا ہے کہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتے ہیں جو آپ کو پڑھ کے نہیں سمجھ میں آتا ہے لیکن جب اللہ آپ کے اوپر وہ چیزیں لاتا ہے تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو جو بھی آپ کے درد بھری باتیں ہوتی ہیں اسے میں بہت اچھے سے محسوس کرتی ہوں اور میں آپ سب کے لئے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے لیکن جب آپ اپنے لئے دعا کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ بہنچے گا اور آپ کے دل میں جتنی بھی پریشانی ہے وہ آپ اللہ سے کہیں گے تو آپ بہت سکون محسوس کریں گے تو میری باتوں میں جو آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے اس کے لئے میں بھی بہت بیچین ہوئی ہوں اور میں نے بھی اپنا بہت سکون کھویا ہے اور شاید اسی لئے اللہ نے میری باتوں میں اتنا سکون رکھا ہے کیونکہ جب اللہ کسی بندے سے کچھ کام لینا چاہتا ہے تو پہلے اسے درد سے بہت زیادہ گزارتا ہے اور اسے تکلیفوں میں مسلسل رکھتا ہے اور اسے زندگی کا ہر سبق سکھاتا ہے تاکہ وہ اوروں کا دکھ درد اچھے سے سمجھ سکے اور الحمدللہ اللہ نے آج اس مراحل پہ مجھے لاکے کھڑا کیا ہے کہ اگر کسے نے بھی اپنی چھوٹی سے بھی تکلیف بتا دینا تو بہت دل سے میں اسے محسوس کرتی ہوں اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں کہ ایسا اسے سمجھایا جائے نا کہ اس کی دلی ساری تکلیف دور ہو جائے اور شاید اللہ نے اسی لئے مجھے اتنے غم سے گزارا ہے تاکہ میں لوگوں کی تکلیفوں کو دور کر سکوں تو بس اللہ اسی طرح اپنا کرم بنائے رکھے اور آپ کی جو بھی پرابلم ہے نا آپ بے جھجک کہیے مجھ سے میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھاؤں اور آپ کی ساری تکلیف دور ہو سکے لیکن ساتھی ساتھی یہ بھی کہنا چاہوں گی نا کہ اگر اللہ سے کہہ ڈالیں گے ساری بات نا تو پھر مجھ سے بتانے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی لیکن پھر بھی اگر آپ کا دل کرتا ہے نا تو آپ اپنی پرابلم کو بتا سکتے ہیں میں آپ کے ہر کمنٹ کا جواب دوں گی انشاءاللہ اور ساتھی ساتھ آپ کے لئے دعا بھی کروں گی لیکن اس کے علاوہ آپ سے میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے زندگی میں کتنے لوگ ہیں وہ میٹر نہیں کرتا ہے لیکن میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کے زندگی میں جو لوگ ہیں وہ کیسے ہیں کیونکہ اگر آپ کے زندگی میں اچھے لوگ رہیں گے نا تو آپ خوش رہیں گے اور آپ کے زندگی چاروں طرف سے پرسکون رہے گی لیکن اگر آپ کے زندگی میں بہت زیادہ لوگ ہیں لیکن اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں نا جو آپ کا اچھا نہیں سوچتے ہیں جیسے کہ اللہ نے اس آیت میں بتایا تو اس کے ایک وارڈنگ پھر آپ کے زندگی بہت بے سکون ہو جائے گی تو کوشش کریں کہ آپ کی زندگی میں کم ہی لوگ رہیں لیکن بہت اچھے لوگ رہیں جو آپ کو اپنی باتوں سے خوشیاں دیں جو آپ کی اپنے ہر عدا سے آپ کو خوشیاں دیں اور ضروری نہیں کہ آپ کی زندگی میں بہت سارے لوگ ہیں تب ہی آپ خوش رہ سکتے ہیں اور یہ جو سمجھ چل رہنا جو ٹائم چل رہنا اس میں جتنا آپ اکیلے رہیں گے اتنا زیادہ آپ خوش رہیں گے کیونکہ اکیلے رہنے میں بہت بھلائی ہے اور بہت بہتری ہے اور سب سے زیادہ فائدے کی بات تو یہ نا کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں نا تو آپ کی بہت سارے کام بھی ہوتے ہیں اور آپ بنا مطلب کی چیزوں سے بنا مطلب کی باتوں سے محفوظ رہتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جو خاموش رہا نا وہ نجات پایا اور وہ سیف رہا تو بس کوشش کریں کہ آپ اپنی زندگی میں اچھے لوگ کو رکھیں اور بہت زیادہ یاری دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جسے مانے نہ اسے دل سے مانے اور اس کے ساتھ بلکل بھی منافقت نہ کریں یعنی کہ دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور لیکن بہت افسوس اتنا افسوس اتنا افسوس کہ ابھی یہ جو دور چلنا ہے نا اس میں جو لوگ ہیں نا ان کے اندر بس منافقت ہی منافقت ہے اور یقین مانیے اسی وجہ سے میں تنہا رہنا پسند کرتی ہوں اور جتنا بھی مجھ سے ہو سکتا ہے نا میں اپنے کاموں میں بیزی رہتی ہوں اور بہت کم لوگوں سے میرا کانٹیکٹ ہوتا ہے لیکن جن سے بھی ہے نا دل سے ہے اور انہیں دل سے مانتی ہوں اور ان کے لئے اچھا سوچتی ہوں اور آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ جتنے بھی آپ کے پاس آپ کی زندگی میں لوگ ہیں نا ان کے لئے دل سے حاضر رہیے ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے اور منافقت بلکل بھی مت کرئے تو چلے جی یہاں پر ہو رہی تھی کلیننگ اور جب بھی میں کلیننگ کرتی ہوں نا تو مجھ سے کچھ نہ کچھ تو ضرور ٹوٹتا ہے اور آج اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا لیکن جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے نا تو اس میں بھی بھلائی ہوتی ہے اور حالانکہ مجھے دکھ ہوتا ہے کبھی کچھ سامان ٹوٹتا ہے کچھ بھی نقصان ہوتا ہے لیکن اللہ اس میں بھی آپ کے لئے کوئی نہ کوئی بھلائی رکھتا ہے کیونکہ اگر کوئی بڑی تکلیف آنے والی ہوتی ہے نا تو اللہ تعالی چھوٹی تکلیفوں کے ذریعے اس کو زائل کر دیتا ہے تو فلال جی گھڑی کی صفائی چل لی تھی اور وہ اچھے طریقے سے ٹنگ نہیں پائی تھی حالانکہ میں نے بہت کوشش کیا اور جیسے میں اس کو ٹانگ کے تھوڑا سائیڈ میں ہٹینا وہ گیری اور اس کا شیشہ ٹوڑی ہے لیکن اب اس کا فریم اچھا بچا ہوا ہے اس کو بھی ہم رکھ سکتے ہیں تو خیر ابھی جو ہے چھت پہ آگئے تھے اور یہاں پر ہم نا سیڈلنگ ٹرے میں ہری مٹر کی بیچ ڈال رہے تو یہ جو دانے تھے نا بلکل تسبیح کے جو دانے ہوتے اس کی طرح دیکھ رہے تھے بہت ہی ہارڈ ہے یہ اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا یہ تو اس کے پہلے سپٹمبر میں میں نے اس سیڈلنگ ٹرے میں بہت سارے سیڈ ڈالے تھے میں نے آپ سے شیر بھی کیا تھا تو اس میں سے مرچی کے پیوڑ ایک بھی نہیں نکلے اور شملہ مرچی کی بھی ایک بھی نہیں نکلے اور بیگن دو کلر کے میں نے ڈالے تھے پرپل اور گرین تو اس میں سے مجھے دس پیوڑ ملے ہیں باقی سارے ٹماتر کے پیوڑ ملے ہیں تو بہت سارے میں نے ٹماتر کے پیوڑ لگا دیئے لیکن بہت سارے میں نے فیک بھی دیئے تو یہاں پر یہ یہ پتہ نہیں کس چیز کی بیج ہے اور مجھے دھیان نہیں آرہا ہے لیکن میں اس کو یہاں پہ لگا دیں کیونکہ سیڈلنگ ٹری ہماری بھر گئی ہے اور یہ ہے آولے کا پیڑ اور اس گملے میں ہے چانیز امرود تو اب تک چھت پہ ہم تین ورائٹی کے امرود لگا چکے ہیں تو جو بھی سائیڈ میں یہاں پہ جگہ چھوٹی ہے نا اس میں یہ سیڈ ہم ڈال دیتے ہیں تاکہ ایک ساتھ دو دو کام ہو جائے ہمارا اور یہ ہے آم کا پیڑ تو آم کے بھی دو ورائٹی ہم لگا چکے ہیں اور انشاءاللہ بھی اے جو فیوچر میں اور بھی پیڑ لانے کا پلان ہے تو یہی سارے کام چلے ہیں اور اس سمیں اتنا بیزی میں ہو گئی ہوں کہ بہت زیادہ تھک بھی جاتی ہوں اور بہت زیادہ بیزی بھی رہتی ہوں وقت کا بالکل پتہ ہی نہیں چلتا اور یہاں پر آپ پیڑ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ نکلی ہوئے تو اللہ حمدللہ بہت زیادہ دل خوش ہوتا ہے دیکھ کے اور جب آپ کسی چیز پر محنت کرتے ہیں نا دل سے نا تو پھر اللہ تعالی دل سے آپ کو انعام بھی عطا کرتا ہے تو زندگی کی چاہے جس فیلڈ میں آپ ہو اگر آپ محنت کر رہے ہیں نا تو آپ کو انعام تو اللہ تعالی عطا کرے گا بہت ساروں لوگ کی شکایت ہوتی ہے کہ بہت محنت کرتے ہیں لیکن انہیں اس میں کامیابی نہیں مل رہی ہے تو ہم آپ سے صرف اتنا کہنا چاہیں گے نا کہ پھر سے ایک بار محنت کرئے کیونکہ جب تک آپ ہاریں گے نہیں نا تب تک آپ سیکھیں گے نہیں اور آپ جب تک سیکھیں گے نہیں تب تک آپ پائیں گے نہیں تو یہاں پر دورہ ہی دیکھیں اتنا بھر بھر کے نکلی ہے نا مجھے تو اتنی حیرت ہو رہی ہے کہ مطلب اللہ کا جو یہ رسک ہے نا کس طریقے سے ہر ڈال پہ برس رہے تو ہر ڈال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے سے ترہی ہاں پہ نکلی ہوئے لیکن آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ میں نے زندگی میں آج تک ترہی کی سبزی نہیں کھائی ہے اور انشاءاللہ پہلی بار ہم کھائیں گے نا اپنے پیڑ کا ہی کھائیں گے تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ اس قدر اپنا کرم بھرسائیں گے اور سبزیوں کو گچھوں کی شکل میں مجھے عطا کریں گی تو اس کے پہلے نا میں ساری سبزیوں کو چھوٹے گملے میں لگا رہی تھی جو بھی بیل والی سبزیاں تھی تو ابھی میں نے سیکھا کہ آپ جو ہے ان کو بڑے گملے میں لگائیے تاکہ آپ کو بھی بھر بھر کی گچھوں کی شکل میں اس طرح سبزیاں ملے تو الحمدلہ آج میں بہت خوش تھی کیونکہ یہ والی میری جو رو تھی نا اس میں سارے گملے میرے الحمدلہ پیڑ سے بھر چکے ہیں اور یہاں پر آپ نینوہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کے پہلے میں بہت پریشان ہوتی تھی اور میں چھوٹے چھوٹے گملے میں ان کو لگائی تھی لیکن اب مجھے حساس ہوا ہے نا کہ ان کو جتنے بڑے گملے میں لگائے جائے گا اتنا زیادہ یہاں پر سبزیاں ملیں گے تو انسان ہویا پیڑ پودے ہر کوئی بڑی جگہ چاہتا ہے اور اچھی جگہ چاہتا ہے تو یہاں پر ان بیلوں کو میں نے رسی میں ایک چھوٹا ایڈ باندھا ہے اور اسی کا سہارا دیکھے دیوال کے اس طرف لٹکا دیا اور یہ ہے گاجر کی پیڑ تو دو گملوں میں میں نے یہاں پہ گاجر ڈالا ہے اور یہ ہے آلو کے پیڑ اور بہت اچھی یہاں پر جو ہے پتے نکل چکی ہیں اور انشاءاللہ ان فیوچر یہاں سے مجھے نئینے آلو بھی ملے گی تو جاتے جاتے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی کی کسی بھی میدان میں ہو کسی بھی فیلڈ میں ہو ہار آپ کو نہیں ماننا ہے اور کوشش تک تک آپ کو کر دے رہنا ہے جب تک کہ وہ چیز آپ کو مل نہیں جاتی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئے ہو کہ آپ کو پسند آئے ہوگی اللہ حافظ